کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو نام لینے کے بجائے اس کو اوپر والا بولتے ہیں یہ نہایت غلط بات ہے بلکہ اگر یہ عقیدہ رکھ کر یہ لفظ بولے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو یہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر نیچے آگے پیچھے داہینے بائیں تمام سمتوں سے ہر مکان اور ہر زمان سے پاک ہے برتر وہ بالا ہے ان سب دشاؤ پورا پچھم اتر دکھن اوپر نیچے داہینے آگے پیچھے زمان و مکان کو اسی نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا کہ وہ اوپر ہے یا نیچے ہے پورا میں ہے یا پچھم میں ہے کیونکہ جب اس نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا تھا وہ تب بھی تھا کہاں تھا اور کیا تھا اس کی حقیقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ جب اس نے عرش کو پیدا نہیں کیا تھا تب وہ کہاں تھا کیونکہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اس سے پوچھا جائے تو اوپر کو پیدا کرنے سے پہلے وہ کہاں تھا ہاں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اوپر والا اس خیال سے کہے کہ وہ سب سے بلند و بالا ہے اور اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہے تو یہ کفر نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے الفاظ سے بولنا صحیح نہیں ہے جن سے کفر کا شبہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا بارحال منع ہے جس سے بچنا ضروری ہے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو مالک کہتے ہیں کہ مالک نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا یا مالک جو چاہے گا کرے گا یا مالک جو کرے گا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے سب سے زیادہ سیدھی سچی اور اچھی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی کہا جائے کیونکہ اس کا نام لینا سب سے اچھی عبادت ہے اور اس کا ذکر کرنا ہی انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے اور مسلمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے اور سننے میں مزہ آنے لگے ناظرین یہ جانکاری اچھی اور پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں